محرم الحرام کا مہینہ ہمارے آپ کے درمیان آیا کرتا ہے ہر حرم مسید کے منارے سے حضرت ایمام حسین کے ذکر کی صدایں آنے لگ جایا کرتی ہیں گھروں کے اندر حضرت ایمام حسین کا ذکر سعید کیا جاتا ہے بستی کے اندر حضرت ایمام حسین کے نام کی محفلے سجائی جاتی ہیں کہیں پر حضرت ایمام حسین کے نام کا خطبہ پڑھا جاتا ہے کیا بات ہے کہ پوری تنگے کے اندر اس مہینے کے اندر جہاں بھی آپ دیکھیں کہیں حضرت ایمام حسین کے نام کی سبیلیں ہیں کہیں حضرت ایمام حسین کے نام کا جلسہ ہے کہیں حضرت امام حسین کے نام کا جلوس ہے کہیں حضرت امام حسین کے نام کی منببت ہے آخر بجے کیا ہے حضرت امام حسین آپ کے رشتے دار نہیں ہے حضرت امام حسین آپ کے خاندان کے لئے ہیں ایک انسان اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتا ہے ایک سال یاد کیا کرتا ہے دو سال یاد کیا کرتا ہے تین سال یاد کیا کرتا ہے ایک جیسے جیسے زمانہ دور ہوتا چلا جاتا ہے یہ اپنے باپ کی آدمانہ ختم کر دیا کرتا ہے لیکن پتہ کیا ہے کہ حضرت امام حسین کو شہید ہوئے ایک لمبا زمانہ گزر گیا ہے لیکن آپ کے چاہنے والے مستانے دیبانے پربانے فرضانے چہتا دیکھو امام حسین کے نام کی سبیلے لگا رہے ہیں تو کربلا کی سرزمین سے امام حسین کے روزے سے آباز آئے گی سنو حضرت امام حسین نے اپنی جان کو اللہ کے نام پر قربان کر دیا ہے دھرمار کو قربان کر دیا ہے بچوں کو قربان کر دیا ہے بانچوں کو قربان کر دیا ہے بقیدوں کو قربان کیا ہے جو کیا ہے اسلام کی بقا کے لیے اس کے تحفظ کے لیے تو اللہ حباک نے حضرت امام حسین کے ذکر کو بلندو بالا فرما حضرت امام حسین نے میدان اے کربلا میں اپنی جان کا نظران اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا تو اللہ پاک نے حضرت امام حسین کے ذکر کو اتنا پلنگ فرما دیا کہ جہاں دیکھو حسین کا نام لیا جا رہا ہے جہاں دیکھو حضرت امام حسین کے نام کا خطبہ پا جا رہا ہے کون حضرت امام حسین کون حضرت امام حسین وہ حضرت امام حسین کہ آپ کی چچی میرے آقا کی چچی حضرت امام الفضل میرے آقا کی بارگاہ میں آئیں اور آقر کے کہنے لگی یا رسول اللہ آج رات میں نے بڑا جیب و غریب خواب دیکھا ہے آج رات میں نے بڑا بھیانک بڑا ڈینجر خواب دیکھا ہے میرے آقا نے فرمایا اے میری چچی بیان کرو تم نے کون سا خواب دیکھا ہے تو حضرت امام الفضل کہنے لگتی ہے یا رسول اللہ اس خواب کو بیان کرنے کی میری زبان کے اندر طاقت نہیں میرے جسم میں حمد نہیں ہے میں کپ کپا رہی ہوں جب میں اس خواب کو سوچا کرتی ہوں بڑی بے چین ہو جائے کرتی ہوں بڑی بے قرار ہو جائے کرتی ہوں میرے آقا نے فرمایا تھا اے میری چچی جان بیان تو کرو کہ تم نے کون سا خواب دیکھا ہے آخر تم نے کون سا خواب دیکھ لیا ہے جس کی بجا سے تم اتنا پریشان نظر آ رہی ہو تو حضرت امام الفضل کہنے لگی یا رسول اللہ آج آج میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے جسم مبارک سے ایک بوٹی کا ٹکڑا کٹ کر کے میری گود میں رکھ دیا گیا ہے کہا کہ آپ کے جسم مبارک سے بوٹی کا ایک ٹکڑا کٹا اور اس کو کٹ کر کے میری گود میں رکھا گیا یا رسول اللہ جب سے میں نے یہ خواب دیکھ لیا ہے بڑی پریشان ہو گئی ہوں بڑی حیران ہو گئی ہوں ٹینشن میں آ گئی آخر یہ میں نے خواب کیوں دیکھا تو میرے مصطفیٰ مسکرانے لگے حضرت امام الفضل کہنے لگی یا رسول اللہ میں آپ کے سامنے عجیب و غریب خواب بیان کر رہی ہوں اور آپ مسکرانتے نظر آ رہے ہیں کہا امام الفضل یہ خواب تمہارے لئے مبارک ہو کہا یا رسول اللہ یہ مبارک کیسے ہو سکتا ہے تو میرے آقا کی چچی جان حضرت امام الفضل بیان فرمایا یا رسول اللہ یہ میرے لئے کیسے بیان ہو میرے لئے کیسے مبارک ہو سکتا ہے تو میرے آقا نے فرمایا تھا اے امام الفضل مبارک ہو میری بیٹی فاطمہ کے یہاں پر ایک بچہ آنے والا ہے میری بیٹی فاطمہ کے یہاں پر ایک بچے کی پیدائش ہونے والی ہے اور جس بچے کو پیدا ہونے کے بعد میں سب سے پہلے تمہاری گود میں دے دیا جائے گا کہ سب سے پہلے اس بچے کو تمہاری گود میں پیش دیا جائے گا حضرت امام الفضل فرماتی ہے کہ کچھ ایام گزرے کچھ مہینے گزرے کہ حضرت فاطمہ تزہرہ کے یہاں پر حضرت امام حسین کی بلادت ہو گئی اور جس کو میری گود میں پیش کیا گیا اب وہ لوگ کان کھول کر کے سنے جو مصطفیٰ کے علم غیب کا انکار کیا کرتے ہیں وہ وہاں بھی جو بندی جو یہ کہا کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کو علم غیب نہیں ہے یہ لوگوں سنو میرے مصطفیٰ صرف یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ کے یہاں پر بچہ پیدا ہوگا بلکہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ جو بچہ ہوگا وہ بیٹا ہوگا بیٹا تو مصطفیٰ نے علم غیب کا انکار کرنے والوں کے مہو پر زوردار تماشا مارا اور اشاعت فرما دیا کہ اللہ پاک نے مجھے علم غیب دے کر کے پیدا فرما تب ہی تو عالی حضرت فرماتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا اور دوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا اور جب نہ خودہ ہی چھپا تم پہ کروڑو درو تو حضرت حضرت امام حسین کی محبت میں آپ اور ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ حضرت امام حسین کہ میرے آقا کی بارگاہ میں حضرت امام حسین بھی تشریف فرمائے چھوٹے سے ہیں بچے ہیں اور ایک جانب حضرت مصطفیٰ کریم سلام اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے بیٹے حضرت امام حسین بھی تشریف فرما ہے کبھی مصطفیٰ حضرت امام حسین سے محبت فرمایا کرتے ہیں کبھی حضرت امام حسین سے دل لگی فرمایا کرتے ہیں تو کبھی حضرت امام حسین سے محبت کرتے ہیں اتنے میں حضرت جبریلیہ بھی نہ گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اللہ ہم باہت ان دونوں بچوں میں سے ایک بچے کو اپنے پاس بلانا چاہتا ہے ایک بچے کو آپ کے پاس رکھنا چاہتا ہے اختیار کیا جا رہا ہے کہ آپ ان دونوں میں سے جس کو چوائس کر لیں جس کو پسند فرما لیں وہ دنیا میں رہے گا اور دوسرا اللہ کی بارگاہ میں چلا جائے گا اب میرے مصطفیٰ نے پسند فرمایا تو حضرت امام حسین کو پسند کیا اور کہنے لگے اگر میرا بیٹا دنیا سے انتقال کر گیا تو اس کی تکلیف مجھے ہوگی اور اگر میرا بیٹا نہ گیا بلکہ میرا نباسہ چلا گیا تو اس کی تکلیف مجھے بھی ہوگی حضرت فاطمہ کو بھی ہوگی حضرت علی کو بھی ہوگی حضرت حسن کو بھی ہوگی اس لیے میرے آتا نے حضرت جبریل سے کہا تھا اے حضرت جبریل میرے بیٹے ابراہیم کو لے جاؤ حسین کو چھوڑ جاؤ تھوڑے دنوں کے بعد حضرت امام حسین دنیا میں رہے اور حضرت ابراہیم کا انتقال پر ملال اب ایک موقع پر حضرت امام حسین مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہے صحابہ اکرام آئے تو میرے آقا نے فرمایا اے صحابہ اکرام دیکھو یہ میرا بیٹا حسین ہے یہ وہ حسین ہے جس کے لیے میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا ہے اپنا بیٹا ابراہیم حسین کے نام پر قربان کر دیا ہے یہ ہے حضرت امام حسین لیکن ہم اور آپ بڑی تعداد کے ماشاءاللہ یہاں پر لوگ موجود ہیں اور جس سے بھی آپ کہیں کہ آپ یہاں پر کس کی محبت میں آئے تو وہ بولے گا میں امام حسین کی محبت میں آیا جس سے آپ معلوم کریں کہ تم کس کو فالو کرتے ہو تو کہے گا کہ میں حضرت امام حسین سے محبت دیا کرتا ہوں حضرت امام حسین کا چاہنے والا ہوں حضرت امام حسین کا دیوانا ہوں مستانا ہوں پروانا ہوں فرضانا ہوں دعوے تو جہو کریں گے لیکن کیا ہم میں سے کوئی امام حسین سے سچی محبت بھی کرتا ہے حضرت امام حسین نے کیا کیا حضرت امام حسین نے نمازوں کی پاوندی کی ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو پورا پورا ہفتہ نماز بھی پڑھتے جمعے کی نماز پڑھتے ہیں سب سے بات میں جاتے ہیں سب سے پہلے چلے آیا کرتے ہیں حضرت امام حسین نے اپنے ماباپ کی فرما برداری کی ہے لیکن ہم میں نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جو صبح و شام اپنے ماباپ کو گالیا دیا کرتے ہیں اپنے ماباپ کو تکلیف دیا کرتے ہیں اپنے ماباپ کو پریشان کیا کرتے ہیں اللہ اللہ حضرت امام حسین کی اگر آپ زات پاک کو دیکھو تو حضرت امام حسین نے کبھی شراب نہیں پی لیکن ہم میں کتنے لوگ ہیں جو شراب کیا کرتے ہیں حضرت امام حسین نے کبھی جوا نہیں کھیلا ہم میں نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جو جوا کھیلتے ہیں کبھی اپنی دولت جوے پر ہار کر کے آتے ہیں کبھی باپ کی کمائی کو مٹی میں ملاتے نظر آیا کرتے ہیں کبھی بی بی کے سونے اور زیوران کو جوے کے دہانے پر کھرچھ دوئی جوے کے بہانے اس کو جو ہے ہار کر کے آ جایا کرتے ہیں یہ لوگوں اگر ان چاہتے ہو کہ حضرت امام حسین کے سنچے بفادار بن جاؤ تو حضرت امام حسین کو فالو کرو کربلا کی سرزمین پر امام حسین نے مصطفیٰ کی سنتوں کو بچانے کے لیے اپنی جان کا نظرانہ پیش کر دیا ہے تو کیا خود مصطفیٰ کی سنتوں پر عمل نہیں کر سکتے تو اگر پکہ حسین کی بننا چاہیتے ہوئے تو حضرت امام حسین کی محبت میں زندگی گزارتا ہے اچھا کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت امام حسین سے سچی محبت صبح و شام دس محرم الحرام تک ایک تاریخ سے لے کر دس تاریخ تک دھول بجا لینا دھم دھم لپ لپ کر لینا باجے بجا لینا آتش بازی چھوڑ دینا یہ سچی حسینیت ہے لمبے لمبے تاز یہ بنا لینا یہ سچی حسینیت ہے اے لوگوں ڈھول بجانا یہ حضرت امام حسین سے سچی محبت نہیں ہے تاش بازے بجانا یہ حضرت امام حسین سے سچی محبت نہیں ہے لوگ یہی سمجھ رہے آج کا ہمارا نوجوان آج کا ہمارا نوجوان اگر آپ اس سے کہیں میرے بھائی نماز پڑھنے کے لیے چل تو کہتا ہے حضرت مجھے گرمی بہت لگ رہی ہے حضرت مسجد میں اے سی کا انتظام نہیں پنکھوں کا انتظام نہیں ترہ ترہ کے ہیرے بھانے کر دے گا اور پانچ منٹ نماز پڑھنے کے لیے نہیں نکال پاتا ہے لیکن اگر اسی نوجوان سے کہو آج دس محرم ہے چلو یہ دیس کلو کا دھول لے کر کے پانچ کلو میٹر تک چلنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کو بجا کر کے بھی جانا ہے تو آج کا نوجوان اللہ اللہ وہ بیس کلو کا دھول اٹھائے گا اور بجاتا ہوا چلے گا تو اے انسان تو کان کھول کر کے سن لے تو یہ چاہتا ہے کہ حضرت عیمہ میں حسین خوش ہو جائیں گے قیامت آ سکتی ہے تو دھول بجاتا کہے گا حسین تُس سے راضی نہیں ہو سکتے بلکہ تُس سے خفا رہیں گے ناراض نارے تبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے حیدری نارے حیدری نارے تبیر نارے رسالت تو دھول بجانا یہ سچی حسین یہ دلنگ ہے بڑے پڑے آج کے وقت میں تجال اور نہ جانے کہاں کہاں سے نکل پڑے پر ساتھی مینڈا کہ دھول بجاؤ دھول ارے ہم ان سے کہتے ہیں کہ جب تیرے اپا کا انتقال ہو جائے تیرے اپا کا جنازہ جا رہا ہو تیرے اپا کو لوگ قبرستان لے کر کے جا رہے ہو چار لوگوں کو بلا کر کے تُو اپنے اپا کا جنازہ کیا گیا کہ دھول بجباتے ہوئے چلنا اللہ اکبر وہ کہے گا اسے ہمیں ہرگز نہیں کر سکتا جب تھی اپنے باپ کے جنازے پر جب تھی اپنے باپ کے دسمت کیجے چالیس میں دھول نہیں بجا سکتا تو پھر حضرت امام حسین کے یوم شہادت بڑھول کیوں بجاتا ہے چا بولو بولو کوئی انسان اپنے اپا کے چالیس میں دھول بجباتا سکتا ہے بولو کوئی بجباتا سکتا ہے تو جب اپنے اپا کے چالیس میں دھول بجباتا سکتے تو پھر حضرت امام حسین کے یوم شہادت پر دھول کہاں سے بجانے لگ جائے گا غیرت مر گئے شرم و حیاء کا جنازہ نکل گیا حسینیت یہ نہیں دھول تاشر بجاؤ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لمبا سا تازیہ کھڑا کر دو توجہ سے سننا مرب وجہ لفظ سمات کر لینا مرب وجہ تازیہ داری اسلام میں حرام اب آپ پوچھیں گے جناب مرب وجہ تازیہ داری کیا ہوا کرتی ہے تو میں آپ کو بتاؤں مرب وجہ تازیہ داری یہ ہے کہ اس تازیہ کندر شاہ امام حسین کے لقشے کی طرح نہ بنایا جائے مرب وجہ تازیہ داری یہ ہے کہ اس لقشے کے ساتھ میں اللہ اللہ بھول تاشر بجائے جائے اورٹوں کو لے کر کے جائے آجائے اس پر پاجے بجائے جائے میلا لگایا جائے پھیلے لگایا جائے ترہ ترہ کی اوریانیت کی جائے ترہ ترہ کی بے حرمی بے شرمی والے کام کیے جائے یہ ہے مرب وجہ تازیہ داری جو آج کے وقت میں رائد ہو گئی ہے کتنے جگہ پر ہم نے یہ دیکھا کہ لوگ تازیہ بنا کر کے اس پر ہانڈی لیتے ہیں ہانڈی اور ہانڈی کے پیچھے ایک مورتی بنا دیا کرتے ہیں آنکھیں بنا دی ناک بنا دی کان بنا دیے اور اس پر لکھ لیا یا حسین یا حسین بتائیے کیا ہے پت پرستی ہے یہ کچھ لوگ بقاعدہ مورتی کا ہی فوٹو لگا دیا کرتے ہیں تو یہ مرب وجہ جو تازیہ داری جو ہم اور آپ کر رہے ہیں یہ اسلام میں جائز نہیں ہاں اگر تمہیں تازیہ بنانے کا شوق ہے تو جیسا کربلا کی سرزمین پر حضرت امام حسین کا روزہ مبارک ہے بے اینہی اسی روزہ مبارک کا اکس آپ اپنے گھر پر بنا لیجئے اس کو بنا کر کے آپ اپنے گھر میں تبرک کے طور پر رکھیں اس کی زیارت کر لیجئے اللہ حضرت بریمہ میں حسین کو یاد کر لیجئے اتنا تو جائز ہو جایا کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ میں دھول بجانا اس کے باز میں تاشے بجانا اس کے ساتھ میں باجے بجانا اس کے ساتھ میں عورتوں کو لے کر کے جانا اس کے ساتھ میں میلے ٹھے لے لگانا یہ اسلام میں ہرگز جائز نہیں ہے بس اتنی اجازت ہے کہ آپ امام حسین کے نقشے کی طرح نقشہ بنا لیں اور پھر اس کو توڑے بھی نہ اس کو پانی میں بھی نہ بہائیں اس کو جو ہے نہر میں بھی نہ ڈالیں بلکہ کسی محفوظ جگہ پر اس کو رکھ دیجئے ایسا روزہ بنانے کی اجازت ہے اچھا آج ہم نے نجانے کتنی جگہ پر ایسا بھی دیکھا ہے کہ لوگ کئی کئی منزلہ مدرسے کے اندر مصد کے اندر کسی غریب کے گھر میں بہت لمبا چوڑا تازیہ بنایا اور جب اس کو نکالنے کا ٹائم آیا کرتا ہے تو اس مکان کا مدرسے کا مصد کا جو دربازہ تھا وہ تھا پانچ فٹ کا اور تازیہ بنا لیا دس فٹ کا اب اس میں سے تازیہ نکل نہیں سکتا تو کبھی مصد کا دربازہ دوڑا جاتا ہے کبھی مدرسے کا دربازہ دوڑا جاتا ہے کبھی کسی غریب کے گھر کا دربازہ دوڑا جاتا ہے اور اس کی دیبار کو گرایا جاتا ہے اللہ اکبر تازیہ لمبا ہوا کرتا ہے تاروں سے جب تکرایا کرتا ہے تو نہ جانے کتنے لوگ ہسیے لے لے کر آ جاتے ہسیے کوئی کچھ لے کر کے آ گیا تار کاٹ دو تار تار کاٹ دو لیکن یاد رکھیں بجلی کے تار کاٹنا یہ حسین ویت نہیں ہے بلکہ کٹے ہوئے تاروں کو جھوڑ دینا یہ حسین ویت نہیں ہے کسی غریب کی مصد کی دیبار توڑ دینا یہ حسین ویت نہیں بلکہ ٹوٹی ہوئی دیبار کو جھوڑ دینا یہ حسین ویت نہیں ہے لوگ روڈ جام کر دیتے ہیں اور روڈ جام کر کے بہا پر ماتن کرتے ہیں اور پیچھے کوئی بچارہ مریض ایم بولینس کے اندر موجود ہوتا ہے اب وہ اسپطال اس کو امرجنسی میں جانا ہے لیکن یہ جناب پھولتاشے بجاتے ہیں روڈ کو جام کر دیا کرتے ہیں یہ لوگوں لوگوں کو تکلیف دینا یہ حسین ویت نہیں ہے بلکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جھوڑ دینا یہ حسین ویت ہے روڈے ہوئے کو ہسا دینا یہ حسین ویت ہے کسی پریشان حال کی پریشانی پور کر دینا یہ حسین ویت ہے حسین ویت کے نام پر یہ کھڑنا گردی کرنا لوگوں کو ستانا یہ حسین ویت نہیں ہے بلکہ یہ یسید دے لکھو اچھا کتنے لوگ ان ٹازیوں کے چکر میں فصلے برباد کر دیتے ہیں فصلے لوگوں کی فصل جمگئی اب بچارہ غریب اپنی فصل دیکھتا ہے کہ میرے پاس میں پیسہ آ جائے گا یہ فصل اگلائے گی اب یہ فصل جو ہے کٹنے کے لائک ہو جائے گی لیکن اللہ اکبر جب تک آ گیا محرم جب تک آ گئے چہلم اب یہ محرم اور چہلم کے اندر کیا کیا کرتے ہیں اگر کسی کا کھیت جو ہے راستے میں آ گیا تو اس کھیت کو راؤن دیا کرتے ہیں کسی کے تار کاٹ دیا کرتے ہیں کسی کا پیبل کاٹ دیا کرتے ہیں اے لوگو یہ حسینیت نہیں ہے پلکے غریبوں کی مدد کرنا یتیموں کا سہارا بننا بے سہاروں کا سہارا بننا روکوں کو حسا دینا یہ حسینیت ہے آج گاؤں کے اندر بسدے بکل خستہال ٹوٹی ہوئی مسجدے جیسا کہ آپ نے امام صاحب فرما رہے ہیں کہ ہماری مسجد بھی بڑی خستہال ہے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو چیز آباد کرنا چاہیے تھی اس کو آباد نہیں کرتے بلکہ ایک ایک لاکھ روپے کا تازیہ بنا دیا کرتے ہیں پچاس پچاس ہزار روپے کے بینڈ باجے یہ تو لے کر کے آگئے لیکن مسجد کو تعمیر نہ کرا سکتے میں تو یہ کہتا ہوں آپ نہ تازیے بناو نہ دھوڑ تاشے لے کر کے آو بلکہ یہ پیسہ مسجد کی تعمیر میں لگاؤ اور میں تو یہ بھی کہتوں کہ بہت بہت بلے جلسے جس میں پچاس پچاس ہزار روپے دے کر کے کوئی شائر کلانا پڑے ایسے جلسے نہ کرا کر کے چھوٹے موتے جلسے لاکھائی ختمہ سے کرا کر کے اور اس پیسے کو مسجد کے حوالے کر دیا جائے ایمام حسین کا ذکر تو ہی سنا ہے میں نے سنا دیا حضرت صحیف صاحب آئے ہیں وہ سنا دیں گے ضروری نہیں کہ ہم پچاس ہزار روپے کسی کو دے کر کے بلائیں تب ہی امام حسین کا ذکر کیا جائے گا اگر آپ کی مسجد کو آپ کے پیسوں کی ضرورت ہے تو میرے بھائی آپ اپنی مسجد کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں حالانکہ میں اپنے موضوع سے ہٹ گیا ہوں لیکن جو آپ کی فیلحال ضرورت ہے شہادت کے واقعات آپ روز ہر سال سنتی رہتے ہیں لیکن ہم بیان سن کر کے چلے جاتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے ہیں تو میرے بھائیو محرم الحرام کا مہیرہ یہ آیا اس میں مسجد آباد ہونی چاہیے یہ سچی حسین میں تھے مسجدوں کو بھر دو امام حسین کی روح ہم سے خوش ہو جائے اپنی مسجدوں کی تعمیر کرالو میرے آقا فرماتے ہیں من بنا لِللہِ مسجدًا بَنَ اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ جس نے مسجد تعمیر کرائیں یا تعمیرِ مسجد میں جس نے حصہ لے لیا تو اللہ پاک جنت میں اس کے لئے گھر بنا دیا کرتا ہے تو آپ یہاں سہود کر کے جائیں اور یہ عزبِ مصمم کر کے لے جائیں کہ انشاءاللہ اگلے سال تک ہم اپنی مسجد کی تعمیر کرالیں گے ہم اپنی مسجد کو حسین و جمیر بنا دیں گے تاکہ جب نمازی نماز پڑھیں گے ہم قبر کے اندر موجود ہوں گے ایک ایک نیکی کی ہمیں ضرورت ہوگی اللہ اللہ مسجد کے اندر نمازی نماز پڑھ لائے ہوں گے قرآن کی تلابت کرنے والے قرآن کی تلابت کریں گے اللہ اللہ کی ضربے لگانے والے اللہ اللہ کی ضربے لگائیں گے اور اللہ پاک سباب ہمیں قبر کے اندر بھی عطا فرمائے گا مسجد کی تعمیر کی اچھا ایک بات جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ بھی ہماری معاشرے میں ہر جگہ ہر مقام پر ہر گاؤں میں ہر دہات میں پائے جا رہا ہے بھکیائے کے امام کی ناقدری کرنا بہت سارے مسجدوں میں لوگ جو ہیں کم سے کم تنخواہ میں امام مانتے ہیں امام صاحب کی ضرورت ہے اب ان سے پوچھو بھائی تنخواہ کیا دے دوگا دے 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 نا دو تین ہزار رکھوں والا امام تو آج کے اس مہگائی کے دور میں ہر ایک فیصلہ کرے کہ ہم پانچ ہزار چھ ہزار سات ہزار میں کیا کر سکتے ہیں امام کو خوشحال رکھو خوشحال اماموں کی تنخواہوں میں اضافہ کرو ان کی قدر و منزلت کو پہچانو ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں نمازیں جمعہ پڑھنے کون کون جاتا ہے ہرے کوئی نہیں جاتا ہے ماشاءاللہ سب جاتے ہیں سب تو آپ ایسا کیا کریں کہ جب نمازیں جمعہ پڑھنے کے لیے جائیں تو ایک دس کا نوٹ یا بیس کا نوٹ جیب کے اندر ڈال کر کے جائیں اور یہ نیت کر کے جائیں کہ ہم اپنے امام صاحب سے مسافہ کر لیں گے اے لوگو اگر تم نے ایک دس کا نوٹ اپنے امام کی بارگاہ میں پیش کر دیا کسی مدرسے کے مدرس کی بارگاہ میں پیش کر دیا تمہارا کچھ نہیں بگڑ جائے گا تم قریب نہیں ہو جاؤ گے تم جو ہے قریب نہیں ہو جاؤ گے مفلس و نادار نہیں ہو جاؤ گے لیکن امام صاحب کو اگر بستی کا ہر انسان مسافہ میں دس یا بیس کا نوٹ دیتا رہے گا تو امام کی بچے خوشحال ہو جائیں گے وہ خوشحال ہو جائیں گے اچھا اس نے بہت سوچنے کی بات ہے کیا ہر ایک انسان ایسا کر سکتا ہے اماموں سے مسافہ کیجئے جیسا بند پڑے ویسے اس اعتبار سے آپ کی عصد کیجئے قدر و منزلت کو پہچانو برنہ اگر یہی حالات رہے تو وہ دن بھی آنے والا ہے کہ تمہاری امامت جو روزانہ کے حساب سے اپنی داڑی چھیل کے وہ تمہاری نماز پڑھائیں گے اگر تمہاری یہی حالات رہے کتنے لوگ مقتدیوں کی شرارت کی وجہ سے مسجد کے متولیوں کی وجہ سے مسجد کے سکریٹریوں کی وجہ سے مدرسے کے نازمِ آلہ کی وجہ سے اللہ اکبر اس لائن سے دور ہو گئے وجہ کیا ہے کہ انہوں نے ان کو خوشحال زندگی نہ دے سکتا ہے تو آپ اپنے امام اکرام کی قدر و مرزلت کو پہچانے کیا اچھا ایک بات جو اس وقت کا سلگتا ہوا مسئلہ ہے اور میں اکثر جلسوں میں یہ بات کہیں گے دیتا ہوں کہ آج جو پرفتن دور چلے آئے اس میں ہماری مسلم بیٹیاں توجہ دے نا توجہ ہماری مسلم بیٹیاں غیر مسلم یلکوں کے ساتھ میں بھاگ کر کے شادیہ کر رہی ہیں اے لو لو یہ بہت زیادہ توجہ دینے کی بات ہے پچھلے کئی سالوں کے اندر کئی ہزار مسلم بچیاں اللہ اللہ ہمارے گھروں سے نکل کر کے اپنے دین و مذہب و دواہوں پر باہت کر کے اللہ اکبر انہوں نے اسلام کو چھوڑ کر کے غیروں کے مذہب کو قبول کر لیا ہے اے انسان اگر تو چاہتا ہے کہ ہماری بیٹیاں گھروں کے اندر محفوظ رہیں ان کی عزتیں محفوظ رہیں ان کا ایمان محفوظ رہیں تو تم اپنی بچیوں کی اچھی تربیت کر لو بھئی ان کا تطورہ پھر وہ پہگندہ چلا ہے پورا پھر وہ پہگندہ چلا ہے کہ مسلم بچیوں کی طرف پریم جال پھیکھیں اور ان کو اپنے پریم جال میں خسا کر کے ان سے شادیہ کرو بولیا لگ گئی بولیا کہ اگر تم نے ایک مسلمان لڑکی کو اپنے پریم جال میں فسا کر کے اس سے شادی کر لی تو تمہیں ایک لاکھ روپے دیے جائیں گے کوئی دو لاکھ کی بات کرتا ہے کوئی دی لاکھ کی بات کیا کرتا ہے اے انسان آخر یہ ہماری بیٹیوں ادھر کیوں جا رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو کالجوں کے حوالے کر دیا ہے ہم نے انہیں اسکولوں کے حوالے کر دیا ہے انہیں ہم نے اپنا دین نہیں سکھایا اے مسلمان اگر حالات یہی رہے تو آج ہم یہ سکھتے ہیں کہ فلان کی بیٹی گئی ہے فلان شہر سے گئی ہے کل کو خبر یہ ملے گی کہ ہماری بیٹی ہمارے گھر سے چلی تو دین پڑھاؤ بیٹیاں بچاؤ اپنی بیٹیوں کے بیجا فون کے استعمال پر پابندی لگاؤ آج ہماری بچیاں بیجا فوق کا استعمال کیا کرتی ہیں بھائیوں کو نظر رکھنی چاہیے ماں باپ کو نظر رکھنی چاہیے کہ وہ بات جس سے کرتی ہیں کہاں پر بات دیا کرتی ہیں کیسے بات دیا کرتی ہیں جس سے چیٹنگ دیا کرتی ہیں اگر ہم نے ان پر کنٹرول ہوتی ہے ان پر نظر نہیں رکھی تو یہی ہماری بیٹیاں ہمارے گھروں کو چھوڑ کر کے اگر کے گھروں کو بساتی نظر آئیں گی اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ شرے سبینہ کو لے گیا کہ پرے معامنہ کو لے گیا کہ فلاں اس کو لے گیا اور چار سال کے بعد میں چار مہینے کے بعد میں خبر یہ ملتی ہے کوئے میں ڈال کر کہ اس کے اوپر نمک ڈال دیا کبھی ہتیا کر دے گا کبھی گھر سے باہر نکال دے گا کبھی تالاب میں پھیک دے گا کبھی کھوکر میں تمہیں پکا لیا جائے گا گھوڑ کر لو گھوڑ اگر آج تم حسین کے نام پر بیٹھے ہوئے ہو اور حسینی تردار لے کر کے نہ جا سکے حضرت امام حسین کے مشن کو لے کر کے نہ جا سکے اپنی بچیوں کی اچھی تربیت نہ کر سکے تو آپ کو حسینی کہنے کا کوئی حق نہیں ہے جو حضرت امام حسین کے مشن کو اپنائے جو حضرت امام حسین کو فالو کرے آج ہم اور آپ جس معاشر کے اندر زندگی بزار رہے ہیں اللہ اکبر یہ ہماری بیٹھیاں گھروں سے کیوں جا رہی ہیں اس کی ایک اثر بجا یہ بھی ہے کہ ہم نے شادیوں کو بڑا دشمار کر دیا ہے ہم نے زنا کو بڑا آسان کر دیا ہے آج ہمارے معاشر کے اندر شادیاں بڑی دشمار ہوتی چلی جا رہی ہیں اگر کہیں پر شادی کی بات آ جائے وہ لڑکے والے پوراں تے نظر آ رہے ہیں لڑکے والے پاگل ہو چلے ہیں لڑکے والے فکاری بن گئے ہیں کوئی کہتا ہے کہ میں اپنے لڑکے کی شادی میں موٹر سائکل لوں گا کوئی کہتا ہے میں بلٹ لوں گا کوئی کہتا ہے میں پاچار پئیوں والی کالے لوں گا اے انسان اگر آج ہم نے شادیوں کو آسان کر دیا تو نہ جانے کتنی بچیوں کے گھر بستے نظر ہیں شادی آسان کرو جہیز کے نام پر جو لوٹ مار لوٹ خسوٹ ہو رہی ہے اس سے بھی کہیں نہ کہیں ہماری دیتیا اغیار کے چنگل میں جارتی ہے لوگ کہتے ہیں بس لکے آلہ حضرت عشق محبت عشق محبت حضرت علماء سید وقیمہ ریمان سائی کبلا اب آیا بولتا ہے اس لیے کہ آلہ رسول آئے ہیں دار اے تکیر دار اے رسالت بس لکے آلہ حضرت حضرت علماء سید وقیمہ ریمان سائی کبلا عشق محبت عشق محبت رسلی دولہ رسلی دولہ دار اے حیدری دار اے حیدری آپ حضرت اتمنان سکھوں سے بیٹھ جائیے انشاءاللہ بہت جلدی حضرت خیر ہوئی دیکھئے ممبر ذکر پر حضرت تشریف فرما ہو چکے ہیں آپ کو میرے بعد بہت بھی جلد حضرت کا کتاب نیاب سما کرنا ہے میں آفری بات کہہ کر کے آپ کے سامنے سے رخصت ہو جاؤں تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر ہم شادیوں کو آسان کر لیں جان دان دہست کی لعنت کو اگر ہم دور کر دیں اپنے معاشرے سے تو نہ جانے ہماری کتنی مسلم غریب یدیم بے سہارہ بیٹیاں اللہ اللہ جن کے سروں پر ابھی تک شوہروں کا ساہہ نہ آسکا ہے وہ بھی گھر والی بن سکتی ہے ان کے بھی گھر بسائے جا سکتے ہیں لیکن جس کا لانکہ ہو گیا وہ بورایاں فرا کرتا ہے کہ میں اپنی بیٹے کے جہنس میں یہ لوں گا میں اپنی بیٹے کی شادی وہاں سے کروں گا جہاں سے اس کو یہ گاڑی ملے گی میں کی تکنی بھی دنیا کے اندر مانتے ہیں وہ تو فقیر ہوا کرتے ہیں جو تیرے میرے دربازے پر جا کر کے بیٹھ جا کرتے ہیں وہ فقیر ہوا کرتے ہیں لیکن جو لڑکی بالے کے دربازے پر جا کر کے اللہ وطری بری لمبی جہز کی لشک لے کر کے جا کرتے ہیں کہ میری ماں کے لیے یہ ہونا چاہیے میرے بھائیوں کے لیے یہ ہونا چاہیے دنیا میں جو گھرو گھرو جا کر کے مانتے ہیں وہ فقیر ہوا کرتے ہیں اور جو لڑکے بالے مانتے ہیں وہ انٹرمیشن فقیر تو شادیاں آسان کیجئے اگر باقی ہم نے شادیوں کو آسان کر دیا تو جو باپ جس کی تین جوان بیٹھیاں گھر کے اندر ہیں اور جب وہ اپنی تینوں بیٹھیوں کو دیکھتا ہے اور شادی کے بارے میں سوچتا ہے رات میں نید نہیں آتی ہے تو نید کی گولی کھا کر کے سوتا ہے اگر ہمارے نوجوان شادیاں آسان کرنے کی طرف آ جائیں تو نہ جانے کتنے غریب باپ لوگوں کو چین اور سکون کی نید آسان ہے لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو مصطفیٰ پیاریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک پر عمل کرنا ہوگا میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں تم شادیوں کو آسان کر دو اور زنا کو دشوار کر دو اچھا شادی کرنے کے لیے کئی لاف روپے کی ضرورت اچھا مکان بنانا پڑتا ہے کئی سو لوگوں کو کھانا کھرانا پڑے گا تب جا کر کے شادی کا وجود ہو سکتا ہے تب جا کر کے نکاح سامنے آ سکتا ہے لیکن زناکاری کو ہم نے اتنا آسان کر دیا کہ اس کے لیے صرف اور صرف آپ کو تنہائی چاہیے اور زنا جو ہے وجود میں آ جایا کرتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں کہ تم زنا کو دشوار کر دو اور شادیوں کو آسان کر دو لیکن ہمارے معاشر نے اس حدیث کا بلکل الٹا کر دیا شادیاں دشوار کر دی اور زناکاری کو آسان کر دی آج ہم رونا رو رہے ہیں کہ بارش باری ہو رہی چومہ سے کا موسم چل لائے ہمارے کھیر کوہ سوکھے ہوئے ہیں ہمارے اعمال کو اس لائق ہو چکے ہیں اس لائق ہو چکے ہیں کہ ہمارے اوپر پتھروں کی بارش ہو جائے تو وہ بھی کم ہیں لیکن نہ جانے کتنے اللہ والے دنیا میں بستے ہیں جن کے دم قدم سے ہم اور آپ اجتماعی عذاب سے محفوظ ہیں ورنہ حالات ہمارے کہہ سے کہہ چلے گئے ہیں اگر آپ واقعی حضرت امام حسین سے سچی محبت کرنے والے ہیں اگر واقعی آپ حسین ہی بننا چاہتے ہیں تو حضرت امام حسین کی مشن کو اپنانا پڑے گا حضرت امام حسین نے نمازوں کی پابندی کی تھی تمہیں بھی نمازوں سے دل لگانا ہوگا حضرت امام حسین کبھی جھوٹ نہیں بولے تھے تمہیں بھی جھوٹ سے توبہ کرنا پڑے گی تمہیں بھی اپنے ماں باپ کی تازیب کرنا پڑے گی حضرت امام حسین کبھی چوہ نہیں کھیلے تھے تو تمہیں بھی چوہے سے توبہ کرنا پڑے گی تب جا کر کے حضرت امام حسین کی سچی محبت ہمارے دلوں میں آ سکتی ہے امام حسین کا فیضان مل فلک تو حضرت امام حسین کو فولو بیجئے حضرت امام حسین نے کربلا کی سرزمین پر اپنے سر کو اپنے کمبے کو اپنے خاندان کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے پوری دنیا کو یہی پیغام دے دیا تھا اے لوگو اگر تم اپنی بقا چاہیتے ہو اگر تم اور تم لوگ عزت چاہیتے ہو اللہ کی یہاں عزت چاہیتے ہو تو اس کے لیے کچھ قربان پیش کرنا پڑیں گی حضرت امام حسین نے اپنی جان کی قربانی پیش کی ہے اولاد کی کی ہے لیکن تمہیں اپنی جان کی قربانی پیش نہیں کرنی ہے تمہیں اپنی اولاد کی قربانی پیش نہیں کرنی ہے صرف اور تمہیں اپنے خواہشات کے لفظ کی قربانی پیش کرنی ہے انشاءاللہ پھر حضرت امام حسین کا فیضان ہمارے اوپر جاریہ ساری ہو جائے گا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر قربلا کے بعد اللہ رب العزت ہم سب پر حضرت امام حسین کا فیضان جاریہ ساری فرمائے اللہ علیہ وسلم السلام علیکم